سولن شہر میں روجانہ بجلی کے کٹ لگ رہے ہیں بجلی کے کٹوں سے لوگ بہت پریشان نجر آ رہے ہیں صبح شام اور دوپہر ہو بجلی بھی بھاگ جب چاہے بجلی کاٹ دیتا ہے بجلی کے کٹوں کے چلتے سارا سولن تھٹھورنے پر مجبور ہی نہیں بلکہ ان کا کام بھی چوپٹ ہوتا نجر آ رہا ہے سردیوں میں ویپاریوں کا ویو سائے پہلے ہی کم ہوتا ہے لیکن بجلی کے کٹوں کے مار نے ان کا ویو سائے اور کم کر دیا ہے اور سب سے زیادہ مار ان ویو سائیوں کو پڑ رہی ہے جن کا بجلی پر ہی کام چلتا ہے یہ بجلی کے کٹ کب ٹھیک ہوں گے اس پر بجلی بھی بھاگ کے عدی کاری بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے ستالین لوگوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں میں سب سے زیادہ بجلی کی آوشتہ ہوتی ہے لیکن بجلی بھی بھاگ آج کل ہی سب سے زیادہ بجلی کے کٹ لگا رہا ہے اور یہ کٹ زیادہ تر اگوشت ہیں جس کی وجہ سے انہیں بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی نہیں بجلی کے کٹوں کے چلتے وہ دن چارے کے کارے بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے بجلی بھاگ سے انہوں نے آگرے کیا ہے کہ وہ بجلی کی ویوستہ ٹھیک کرے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو میرا نام بھوم نیش ہے میں سولن میں رہتا ہوں اور ہمارے یہاں پہ بجلی کی سمسیاں بہت بڑھتے جا رہی ہے جس کے کارن ہمارے کو بہت دکھت ہوتی جا رہی ہے پیچھلی کچھ دنوں سے ڈیلی لائٹ جا رہی ہے صبح چل جاتی ہے تو شام کو آتی ہے شام کو جاتی ہے تو صبح آتی ہے جس کارن ہمیں بہت دکھت ہے اور سرکار کو چاہیے کہ سولن میں بجلی کی سمسیاں دور ہو بجلی کی سمسیاں ہماری جو ہے جس کی وجہ سے نہ تو ہم کوئی بجلی کے اپکرن چلا پا رہے ہیں جیسے کی ہیٹر ہو گیا اور گیزر ہو گیا جیسے صبح نانا ہے ڈیوٹی جانا ہے تو اس کے لئے بڑی سمسیاں آ رہی ہے ہمیں جس کی وجہ سے نہ کوئی کام ہو پا رہا ہے پیچھلے کچھ دنوں سے یہ سمسیاں بہت ہی لگتار ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے صبح آٹھ بجے بجلی کے کٹ لگ رہے ہیں اور کبھی پورے دن بھی بجلی نہیں آتی جس وجہ سے ہمیں کافی سمسیاں ہو رہی ہے نہ آفیس کے کوئی کام ہو پا رہے ہیں جو کی کمپیوٹر سے ہمارے ہوتے ہیں تو پرشاسن کو چاہیے کہ یہ سمسیاں جلدی سے جل سلجائے جائے تاکہ آپ جنتہ کو اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے